میں بیٹھ کے کم سے دم غریب کے گھر میں آپ کو نہیں لگتے ہیں میں جانتا ہوں تین تین بوٹیاں تھیلی میں باندھ کے بات رہی جاتی ہے کیا کرے گا غریب تین بوٹیوں کا پانچ بوٹیوں کا کیا کرے گا تیرا بکرائید میں پیٹلی بھرا یاد رکھو یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا جو گوشت کھانے کے لیے اسے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو اور یہ بھی یاد رکھنا ساتھ حصے جانور میں جس میں ہوتے ہیں اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہو تو باقی چھے کی بھی خراب ہو جائے گی بہت ہوشتے قربانی کرنے اور ضروری نہیں ہے کہ تو آٹھ آسی آزار کا پکر اللہ کے باندھے تماشا بنایا قربانی کا مطلب تماشا نہیں ہے قربانی اللہ رسول کی رضا کیا ہی کریں گے انشاءاللہ غریبوں کا حصہ رکھیں گے یہ خیال کریں کچھ ایسے بھی لوگ ہمارے سماج میں جن کے اگر آٹھ ہٹ دن سے گوشت نہیں آیا شاید اسی بقریت کا انتظار کرو میرے حضور نے کتنا پیارا اسلام دیا کتنا پیارا دین دیا فرمایا خبردار یا تو اتنا پکاؤ کے پڑوس میں بھی دو ورنہ ایسے پکانا کہ تیرے گوشت کی خوشبو تیرے پڑوسی کے بچوں تک نہ پہنچے فرمایا اگر اچھی چیز لائے کرو نا تو اپنے بچوں کو کھلا کے اس کے چھل کے راہ میں مٹ ڈالنا کئی غریب کے بچوں کی نظر پڑ گئی میں اور انہوں نے اپنے بچوں سے سوال کر دیا وہ غریب نہ دے سکا تو بچوں کا سامنا کیسے کرے گا یہ ہے ہمارا دین جو گوشت اور کھانے کی اچھی قضاءوں کو بھی کسی کو دکھا کر کے کھلانے کی اجازت نہیں دیتے وہ کسی کو زلیل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے خود سوچو ذر ہم اپنے ربوں نہیں پہچانتے اللہ کے خلیل کھڑے گا مہمان بن جا نہ میرا میں نے تین دن سے کچھ لیکھا ہے چل میں تیرے ساتھ کھاؤں گا آیا بندہ بیٹھ گئے آپ نے فرمایا چل جیسی لکمے کے لیے ہاتھ وڑا ہے کہنے لگے ٹھہر پہلے میرے رب کا نام لے پھر کھانا پہلے میرے رب کا نام لے پھر کھانا اس نے کہا کون ہے تمہارا رب کا میرا رب ہے اللہ اس نے کہا میں تو نہیں مانتا اس کو جب میں تمہارے رب کو نہیں مانتا تو اس کا نام کیوں لوں کھلانا ہے تو کھلا ورنہ میں جا رہا اللہ کے خلیل نے کہا نام لے گا تو کھا گا ورنہ اٹھ اس نے لکمہ چھوڑ دیا اٹھ کے چلا ابھی نکلا تھا جبریل آگئے خلیل کیوں بھگا دیا تو نے کہ مالک وہ تیرا نام نہیں لے رہا تھا اور میرا دوست ہے تو میں تیرا دوست ہوں میرے دستر خان پہ کوئی تیرے نام کے بغیر کھا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا مجھے غصہ آگیا اس نے تیرا نام لے نے اسے انکار کیا میں نے اسے بھگا دیا رب نے فرمایا اب خلیل تجھے پتا ہے اس کی عمر کتنی ہے اس کی عمر ستر سال ہے یہ ستر سال سے ہمارا نام نہیں لیتا ہے ہم اسے ستر سال سے کھلا رہے ہیں کبھی ہم نے اس کو نہیں منا کیا تو نے اس کو کیسے دستر خان سے اٹھا دیا رو دیئے مالک تیرا کیا فیصلہ فرمایا سن وہ ہمارا بندہ ہے تو کھانا بعد میں کھائے گا پہلے جسے نراز کیا ہے اسے منا کے لے گیا کس سے کہہ رہا ہے اللہ اپنے خلیل سے کس کے لیے ایسے بندے کے لیے جو قافرے کلمہ نہیں کھائے خدا کو نہیں مانتا خلیل پہلے منا کہا اللہ کے خلیل اٹھے خے جا کے ہاتھ پکڑا یار راضی ہو جا لوگ چل پا پسل میرے ساتھ کھا لے اس نے کہا میں کھا تو لوں گا لیکن تمہارے رب کا نام رکھی لوں گا آپ نے کہا تیری مرضی متلے میرے رب کا نام مگر چل کھا لے اس نے کہا بتا تو عبراقیم ابھی دیور بدلے ہوئے تھے اب لہجہ بدلہ ہوا ہے بات کیا کہے کل کہہ رہا تھا کہ اس کا نام رکھی لے گا تو کھانا نہیں دوں گا اب کیوں آگیا بلانے کے لیے روکے خلیل نے کہا تھا اور جس رب کے نام لینے سے تو انکار کر رہا گئے اسی رب نے کہا کہ اگر کھانا گئے پہلے اسے منا کے لا اگر وہ کھائے گا تب خلیل تو کھائے گا اس نے اتنا سنا چیخ نکلی کہنے لگا واہرے رب جب میں تجھے پیار نہیں کرتا تو تو اتنا پیار کرتا ہے اگر میں تجھ سے پیار کروں گا تو تو کتنا پیار ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت مفی حماس صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت آواز آتی ہے دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوئے تھے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہاں تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح اپنے رب سے رشت مضبوط کرو وہ اتنا کریم ہے اگر وہ کافر کو ٹھکڑے دے سکتا ہے تو تجھے نہیں دے گا راضی کرو اللہ اور ایک بات اور آخری بات وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے بھائی سنیں ابھی تھکے تو نہیں آپ چلیں تھوڑی دیر آگئے ذرا کہہ دیں رسول اللہ اللہ سلامت رکھے بس میں اگلی بات کرنے لگا میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی دعائیں بڑی کام کر جاتے ہیں جو کام دعائیں نہیں کرتی وہ کام دعائیں کر جاتے ہیں قرآن سلامت صاحب یہ اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں جس کا علم سے بڑا گہرہ تعلق ہے ہمارے پاس بس تھی یہ اکا اس مٹی نے بڑے بڑے علماء کو جنم دیا اور بچپن سے ہم نے اس زمین کی تاریخیں پڑی بھی ہیں اور سنی بھی میں بڑی بات کر رہا ہوں اکا میں اگر بدماش بھی ہوئے تو نمازی ہوئے بدماش بھی ہوئے تو نمازی ہوئے اور نمازی کیا اپنا جلال ہے لوگ بتاتے ہیں جنہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر بدماش بھی تھے تو نمازیتے نہیں پکے تھے چوری کر کے کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو مسلح بغل میں ہی رہتا تھا قرآن شریف جیم میں مسلح بغل میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی اور جب بندہ نیت باندھ لیتا تھا تو بڑی بڑی فوج میں داکت نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب بندہ نماز میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے جو ساری کائنات کا ہاتھ پھر کسی کی وقت نہیں جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے سن رہے نا میرے تو میں کہہ رہا ہوں کبھی کبھی دعائیں وہ کام کر جاتے ہیں جب دعائیں ہیں میرے حضور کی چکر حضور کے غریب سے آبی آگیا اللہ دل بڑھ کرے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں انداز بیان میرا بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں جوان واللہ کرے وہ سمجھے ہاں اور دل بدل جائے ہمارے دروازے پہ تو فطیر آ جائے پہلے کوالٹی چیک کرتے پھر دیکھ کے کہتے ہٹا کٹا ہے ہاتھ سلامت نے بھی کیوں مانگ رہا ہے اگر تیرے دروازے پہ کوئی مانگنے آ جائے شکر ادا کر اللہ کا اور یہ سوچ اللہ نے مجھے اس کی جگہ پہ کھڑا نہیں کیا تجھے رب اس کی جگہ پہ بھی کھڑا کڑا سکتا تھا لیکن تجھے اس لائف بنایا کہ تُو دے تو شکر ادا کر سمجھ رہے میری بات شکر ادا کر لیں کبھی کسی کو دھنکے نہ دینا دل مت دکھانا کسی کو میں ارز کر رہا تھا دعائیں بڑی چیزوں تھیں میرے حضور کی چکٹیں سرکار بیٹھے ایک غریب سے آپ نے حضور کیا ہے میرے نبی کا خلاف کتنا بلند اتنا بلند حضور سب سے خیریت پہنچتے تھے کہو کیا حال ہے خیریت تو ہے کیسی کٹ رہی ہے آج اللہ معاف کرے ہمیں موبائلوں نے اتنا اکیلا کر دیا ہے ایک بستر پہ چار بھائی بھی اگر بیٹھے ہونا تو فرصت نہیں ہے چار بھائی کو دوسرے بھائی سے خیریت پہنچیں جو بھی انا ہاتھ میں ایک دستر خان پہ بھی اس وقت تک موبائل چلتا جب تک وہ تک لکمان آئے اس موبائل نے اتنا اکیلا کر دیا کہ ہم بھائی سے خیریت تک پوچھنے کے لئے وقت نہیں نمائے صبح سے شام کہاں گزری کیا مطلب ہے کوئی نہیں پوئی گئے تب بھی موبائل کہے تب بھی موبائل دوریاں پیدا ہو گئی میرے حضور خیریت پوچھتے تھے کیا حال ہے کہتے حضور بس کٹ رہی ہے کیا حال ہے حضور بڑا گھر میں بھولا مل جاتی ہے نا تو شکر کر لیتا ہوں نہیں ملتی ہے نا تو صبر کر لیتا ہوں اتنا سنا نا حضور میں بڑا درد رکھتے تھے حضور امت کا آج بھی رکھتے وہ کہا تھا کسی نے قبر آگئے قبر میں بھی چھڑوانے درد کتنا ہے امتی کے لئے رکھنے آگا جو مقری کے لئے بھائی سنے بہت غور سے جو میں کہہ رہا ہوں حضور کی آنکھ میں آسو آگئے فرمانے لگے اتنے غریب ہیں کچھ دل میں خیال آیا اتنے میں جبریل آگئے محبوب یہ جو بندہ بیٹھا ہے بڑا غریب ہے نا بس یہ کل تک کا مہمان ہے کل زہر تک کا مہمان ہے انتقال ہو گیا بس پھر گیا تھا نبوت والی آنکھیں برسنے لگی ہاں بس برسنے لگی جب آگئی ہیں جو شیر رحمت پر ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں اللہ کیا جہنم ابینا سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں حضور رونے لگے نا غلام سے فرمان لگے یار ایک بات بتا غریب ہے جی تری کوئی تمنا ہے جب جبریل نے یہ کہہ دیا نا یہ زہر تک کا مہمان ہے حضور جان گئے وقت تک منا چاہے کہتے کوئی تمنا ہے جب پوری نہ ہوئی ہو اب سنیں جو پرباد کرتے کھانے کو کیا دور تھا وہ کہتے ہیں رسول اللہ دو تمنا ہے میری جو چاہتا تھا پوری ہو جائیں اس سے نہیں کہا تو کل تک کم ہے حضور خود پوچھ رہے ہیں کیا تمنا ہے اس نے کہا حضور سنا کے میٹھا بھی کوئی چیز ہوتی ہے میری تمنا ہے زندگی میں مرنے سے پہلے ایک بار میٹھا کھاتا آج کھاتے کھاتے پہلے لوگوں کو میں سر نہیں تھی آج کھاتے کھاتے بنا رو گو اس نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش نیٹھا کھاتا حضور کی آنکھ میں آس ہوتے فرمایا کوئی میرے عثمان کو بلائے عثمان غنی آگیا جی یا رسول اللہ کہا میری اس غلام کے لیے ایسا حلوہ بنانا جو آج تک کسی راجہ کے لیے نہ بنا ہو کسی راجہ مہراجہ کے لیے نہ بنا ہو جی حضور عثمان جیسا سخیب ہاں پھر حلوہ بنانا کہنے لگے دوسری خواہش بتا کہنے لگے حضور غریب تھا نا اس لیے کسی نے بیٹی نہیں دی میری تمنا تھی کاش میری بیوی ہوتا ہے آدھی راج کو زرتی وہ بھی مسلے پہ ہوتی ہے میں بھی مسلے پہ ہوتا وہ بھی رب کو دکھاتی روکے اور میں بھی رب کو روکے دکھاتا یہ تمنا ہے حضور نے کہا بیٹی نہیں دی کسی نے کہا غریب ہونا اس لیے کسی نے بیٹی نہیں دی فرمایا کوئی ہے نظر میں کہ جی میری چچا ذات چچا کی بیٹی ہے انہوں نے بھی نہیں دی کہا حضور غریبی کی وجہ سے توجہ نہیں دی فرمایا بلاؤ ان کے چچا کو بلائیا گیا اب حضور کے فیصلے دیکھنا آقای کریم نے فرمایا سنو میں نے تمہاری بیٹی کے نکاح کا فیصلہ اس کے ساتھ کیا ہے گردن جھگ گئی ہاں گردن جھگ گئی کیونکہ وہ حضور کے غلام تھے یہ نہیں کیوں اور کیسے یہ غریب ہے میں امیر گردن جھگ گئی حضور منظور ہے فرمایا اب یہ نکاح ہوگا اسی بیٹھک میں حضور نے نکاح پڑھایا جب یہ رات بیٹھ گئی اگلہ دن آیا جس دن انتقال ہونا تھا توجہ ہے جب وہ دن آیا جس دن انتقال ہونا تھا میں حضور نے غلام کو بلائے فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے دروازے چلا جاؤ جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آئے نا دوڑ کے مجھے بتا دینا جانتے تھے زور تک انتقال ہونا کہا جا جب یہ مرے گا تو گھر والے روئیں گے فرمایا رونے کی آواز آئے تو مجھے بتا دینا وہ صحابی کہے جا کے بیٹھ گئے صبح سے زہر ہو گئی کسی کے رونے کی آواز نہیں آئی زہر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھنے آئے آقا نے کہا کیا ہوا کہا حضور ابھی تک تو کوئی نہیں رویا ان کے گھر سے تو ہنسنے کی آوازیں آ رہی گئے کب پھر جا کے دیکھو جا کے پھر بیٹھ گئے زہر سے اثر تک بیٹھے رہے اثر کی نماز میں آئے کہا کیا ہوا کہا حضور ابھی کوئی نہیں رویا وہاں سارے لوگ ہنس رہے گئے میرے نبی نے اتنا سنا سجدے میں چلے گئے کہتے مالک بتا تو سہی تیرا جبریل کا لایا تھا اس نے مجھے بتایا تھا یہ زہر تک کا مہمان ہے مگر میرے مالک بتا تو سہی ابھی تک وہ زندہ کیسے تھے نہ تو تیرا فیصلہ غلط ہو سکتا تھے نہ جبریل کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے یہ مالک بتا تو سہی اس کو تو مر جانا چاہیے تھا اب تک وہ زندہ کیسے تھے رب نے فرمایا محبوب بات یہ ہے کہ واقعی اس کی زندگی زہر تک تھی لیکن سنیے گا جب آپ کے حکم کے مطابق اس کے لیے میٹھا بنایا گیا حلوے کا تھان سجا تھا محبوب تُو نے ایک پیٹیشن نکاح کیا تھا وہ اس کے گھر پر دنہ بن کے آئی مغرب کے بعد کا وقت تھا جیسے عشاء کا وقت آیا عشاء کی نماز کے بعد دونوں دسترخان بچھا کے بیٹھے تھے وہ حلوہ جو زندگی میں اس نے کبھی نہ کی کھایا تھا جیسی اس کے آگے آیا چی چاہتا تھا کہ پیٹ بھر کے کھاؤں سامنے شریع کے حیات بھی ہے آگے رکھا ہوا حلوہ بھی ہے آج دونوں خواب پورے ہو گئے تھے دونوں حسرت پوری تھی محبوب اتنے میں دروازے پہ سائل آیا اس نے کہا تھا ہے کوئی جو رب کے نام پہ کچھ دے دے اے محبوب جو ایسی آواز آئی ہے اس نے شریع کے حیات کا چہرہ دیکھا اور کہا تھا اے میری بیوی یہ وہ حلوہ گئے جو میں نے کبھی نہ کی کھایا اس کی حسرت تھی تمنا تھی آج یہ میرے دسترخان پہ آیا گئے لیکن کیا کروں ابھی میں نے اسے کھایا رکھی گئے لیکن میرے دروازے پر سائل رب کے نام پہ مانگ رہا گئے بول تیری کیا مرضی ہے بیوی نے کہا میرے سرطان جس نے تجھ جیسا شوگر دے دیا ہو اب اس سے اور کیا مانگا جا سکتا گئے کہا چھو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے اس نے اپنی پسندیدہ حلوے کا دھال اٹھایا لاکہ آنے والے سائل کے ہاتھ میں دے دیا گم جب خلوہ اس کے ہاتھ میں آیا اس نے ہاتھ میں لیا آق و اگڑھائی محبوب وہ سائل کہہ کے گیا تھا اس کے گھر کے خوشیاں سلامت رکھنا اے محبوب یہ زندگی کیا مہمان جہر تک تھا لیکن اس نے اپنی خوشی میری خوشی کے لیے لٹا دی جب اس نے اس کے لیے خوشی کی بھیگ مانگی محبوب ہم نے نظام بدل دالا اور اس کی موت کو اس کی زندگی سے تبقیل کر ڈالا بیشت سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ علیہ حضرت جلسہِ سالِ ثواب مفتی حمد آدمیہ صاحب قبلہ نارے تکبیر سرزمینِ حاجی فرید پر نارے تکبیر نارے رسالت اللہ وبرکہ محبوب ہم نے اس غریب کی دعا کا بدلہ یہ دیا ہم نے اپنا نظامی بدل دیا موت تو زہر تک آنی تھی جب غریب یہ کہتے چلانا اللہ تیری خوشیاں سلامت رکھے اگر یہ مر جاتا تو خوشیاں چلی جاتی محبوب ہم نے خوشیاں بچا کے رکھی ہم نے اس کی زندگی اس کی موت کو زندگی سے بدل ڈالا ہے میں نے کہا ضربی نہیں ہے دوائیں کام آئے جہاں دوائیں ساتھ چھوڑتی ہیں وہاں سے دعائیں کام آیا کرتی ہیں دعائیں کام آیا کرتی ہیں لوگ کہتے ہیں کوئی دعا کرنے والا نہیں ملتا دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تیری دعاؤں کی مقبولیت کا قبلہ تیرے ماباپ ہے تیری دعاؤں کی مقبولیت کا قبلہ تیرے ماباپ انہیں چھوڑ کے دنیا میں دعا کر آکے آ جاؤ اثر نہیں ہوگا کہیں مجھا صبح اٹھ ماباپ کے قدموں میں بیٹھ جا دعا کر آئے بس ان کے موں سے نکلنے والا جملہ تیری تقدیر بدل دے گا تیری تقدیر بدل دے گا لوگ کہتے ہیں کہاں جائیں کس سے دعا کرائیں تیرے گھر میں تیرے ماباپ لے نا ان سے دعا کر آکے لیکن ان کی دور دیکھتے ہی نہیں مرکے انہیں کچڑا سمجھتے ہیں ہم لوگ ردی سمجھتے ہیں ریٹائر مال سمجھتے ہیں یوزلیس سمجھتے ہیں ان کو فالتو کی چیز سمجھتے ہیں اور ایک کونے میں ڈاک دیتے ہیں چھاڑ پا نہیں جانتے تم سمجھتے ہو یہ تمہارے گھر میں روٹی تمہاری محنس سے اتر رہی ہے نہیں خدا کی قسم تیرے باپ کی ٹھوکروں کے صدقے میں تیرہ رزق اترتا ہے جب بڑا باپ لیٹھی لے کے چلتا ہے نا وہ نظر کمزور ہوتی ہے تو اس کے ایک ایک ختم پر اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے سوچتے کیا دھاوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی ہو زمیدار ہو پدان ہو بٹان ہو جو بھی ہو اپنے لیے ہو لیکن باپ کے لیے بیٹے ہو میں تو اکثر کہتا ہوں یار آپ کچھ بھی ہو نا منسٹر ہو جو بھی ہو باہر ہو جب گھر میں آیا کرو نا تو سارے پگڑیوں اتار کر رکھ دیا کرو ماں باپ کے پاس ویسے بچپن والے پک پور گڑو بن کے آیا کرو پھر میں ڈھوڑ کے پاس ان سے دعائیں میں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں لفظ باپ ایک اتنا بڑا جملہ ہے اتنا بڑا جملہ ہے کہ جس کے وزن کے آگے دنیا دم جائے گی اتنا بھاری ہے وزن لفظ باپ کا سوچ بھی نہیں سکتے جس نے اولاد کو جوان کرنے کے لیے دھوپے سر پہ اتار رہا اسے باپ کہتے جس نے بیٹو کی خوشیاں پوری کرنے کے لیے اپنے جسم کا خون جلا دیا اسے باپ کہتے جو ایک ترخت کی طرح اولاد کے اوپر تنا رہا اسے باپ کہتے جو ایک چٹان کی طرح باپ اولاد کے آگے لگا رہا اسے باپ کہتے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بستر پہ لٹا ہوا باپ تمہارے لیے ہزار طاقتور یاروں سے زیادہ مضبوط ہیں گارنٹیر لیے لوگ اپنے دوستوں کے لیے ماباپ چھوڑ دیتے خبردار کبھی ایسا نہ کرے میں ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے عجیب معاملہ ہے سننا میرے بات اور بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں پھر ہوتا ہے بہت گہرے رشتے ہوتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کروڑ پتی تھا آج بھی کروڑ پتی نہیں میرے سو سے زیادہ دوست ہیں میں ایک دوست سے ملنے کے لیے ڈھائی ڈھائی سو کلومٹر اپنی کار چلا کے لے کے جاتا تھا کہتا لیکن کیا بتاؤں اتفاق سے نے ایک دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا میری ریڑ کی ہٹی ٹوٹ ہوئی ہسپٹل میں جب ریڑ کی ہٹی ٹوٹی نہ تو اس کے ہاتھوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دی کہتا تین مہینے ہو گئے تین یاروں کے علاوہ پی ملنے لیے سو دوست ہوں گے میرے جن کے لیے میں ڈھائی ڈھائی سو کلومٹر گاڑی چلا تا تھا ایک طرف سے ون سائیڈ لیکن کوئی میری آس ہٹر میں خیریت پوچھنے نہیں آیا کہتا ہاتھ ہو گئی جب میرے ہاتھوں نے کام چھوڑا نہ میری بیوی بھی طلاق لے کے چلی گئی اس نے کہا جب تیرے ہاتھ پیر کام کے نہیں تھی تو میرا کس کام ہے اس نے کہا بیوی بھی چھوڑ گئی کہتا جب اگلے دن میری آنکھ کھولینا کوئی میرا اپنا نہیں تھا میں نے اپنے بستر پر پائی تھی میں میں نے اپنی ماں کو بیٹھے دیکھا سبحانہ کہ رہے کہ چار مئینے سے میری ماں مجھے اپنے ہاتھ سے